دوستو نبسکار میں دگرنات گوتم دیس رو جانا یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت ہے دوستو میں ایک آج ایک ایسی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا آپ کے سامنے کھلا سا کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ چوک جائیں گے اس میں تو دو رائے نہیں ہیں کہ اس سمیں بھارت کی جنتہ ویشیز کر مدھیم بر مہنگائی سے بہت زیادہ پیڑیت ہے میں اس کو راجنیتی طور پر نہیں دیکھنا چاہتا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مہنگائی سے بہت زیادہ پیڑیت ہیں مہنگائی نے ہماری سانسیں اٹھکا رکھی ہیں چاہے وہ گروسری کے ریٹ ہو چاہے وہ ہمارے دیلی یوز میں ہونے والے سامان کے ریٹ ہو چاہے وہ پیٹرولیوم کے ریٹ ہو وہ پچھلے دس سالوں میں بے تحاصہ بڑھے ہیں ڈالے ہیں سرسوں کا تیل ہے جو بھی ہے جو بھی مدھیم بھارگ یا عام آدمی جن کا استعمال کرتا ہے لیکن ٹھیک ہے لوگوں کو پسند ہے مہنگائی تو وہ کس پارٹی کس سرکار بنانا چاہتے ہیں مہنگائی کے باوجود یا انہوں نے بنائی یا راجیوں میں بنا رہے ہیں یہ بھی ایک الگ مدہ ہے لیکن دوستو جو میں خاص بات بتانے جا رہا ہوں یا کھلاسہ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھارتی ناغریکوں کے ساتھ یعنی دوہرہ پن کیوں اپنایا جا رہا ہے انہوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ جو بھارت کی پیٹرولیم کی کمپنیاں ہیں چاہے ایچ پی ہے جو بھی ہیں جس سے بھی پیٹرول بھرواتے ہیں ہمارے دیش میں سو روپے ایبریس سے لے کے کہہ سکتے ہیں ایک سو پانچ ایک سو درس اس رینج میں پیٹرول بھارتی ہے ناغریکوں کو ملتا ہے اب پیٹرول کے بینا پیٹرول ڈیجل کے بینا تو جندگی تھمسی جاتی ہے چاہے وہ معاملہ بائیک کا ہو بائیک پہ کامگار اپنی اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں بائیک پہ سکوٹی پہ مہل آئیں اپنے اسکول یا کالیج جاتے ہیں یعنی آج کی تاریخ میں بائیک سکوٹر کار یا جو بھی ہے وہ ہمارے جیون کا ابھی ننگ ہے اور ان میں جو پیٹرول کا کھرچہ ہوتا ہے وہ ہماری کبائی کا ایک بہت بڑا حصہ پیٹرول ڈیجل میں کو لینے میں چلا جاتا ہے تو دوستو بھوٹان ہمارا پڑوسی راجج ہے بھارتیے کمپنیاں ہی جو پیٹرولیوم کمپنیاں جیسا کہ میں نے بتایا چاہو ہے ایچ پی اچھا کوئی بھی ہے وہی کمپنیاں بھوٹان میں بھوٹانی ناغریکوں کو سرکار کو سب کو ڈیجل پیٹرول مہیا کراتی ہیں انہی بھارتیے کمپنیوں کے پیٹرول پمپ بھوٹان میں ہے اور یہ جو کمپنیاں ہیں بھوٹان میں جا کر جو ہمیں سو ایک سو دس یا پندر یا ایک سو بھی جو بھی ہے ریٹ پیٹرول کے بھارت میں ہمیں جس ریٹ پر دیتی ہیں لیکن بھوٹان میں جو پیٹرول اور ڈیجل بھارت سرکار دیتی ہیں بھارتی یہ کمپنیاں دیتی ہیں وہ سب سوڈائز ہوتا ہے اس پر جی ایس ٹی کسی بھی طریقے کا کوئی ٹیکس نہیں لگتا نہ اسٹیٹ کا نہ سینٹرل گورنمنٹ کا تو اس کا نتیجہ کیا ہے دوستو بھوٹان میں بھارت سرکار ساٹھ روپے سے باسٹ چونسٹ کی رینج میں بھوٹانی سرکار اور بھوٹانی ناغریکوں کو بھارتی پیٹرول پیٹرول کمپنیوں کے مادھیم سے تیل بیچا جاتا ہے اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارتی ناغریکوں نے کیا گناہ کیا ہے یدی جو پیٹرول بھوٹان میں سرکار ساٹھ روپے میں بیچ رہی ہے باسٹھ روپے میں بیچ رہی ہے اور کوئی ٹیکس نہیں لگا رہی تو یہ تو بہت ہی غلط فیصلہ ہے سمبھوٹہ یہ استثیتھی نیپال میں بھی ہے نیپال میں بھی بھارت سے ہی پیٹرول ڈیجل جاتا جتنی مجھے جانکاری ہے وہاں بھی پیٹرول ڈیجل بھارت سے سستا ہے تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی ناغریکوں کے ساتھ یہ انیائے ہے وہاں پر شاری چھوٹیں دی جا رہی ہے سبشڈی دی جا رہی ہے اور جی ایسٹی نہیں لگ رہی ہے کوئی بھی کرنے ہی لگایا جاتا ارے بھائی جب آپ جو ہے ساٹھ روپے بھوٹان میں پیٹرول ڈیجل اس رینج میں بیچ سکتے ہو تو بھارتی ناغریکوں کے لیے بھی تو ساٹھ نہیں تو بھائی ستر روپے اسی روپے کر دو میں سمجھتا ہوں کہ میری اس بات سے آپ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں دیش رو جانا کے درشک ہیں یا پورے دیش میں جو ہمیں سن رہے ہیں دیش ویدیش میں وہ عوصے چونکنگے اور ہم بھی اس کا ویرود کرتے ہیں اور بھارتی ناغریکوں کو بھی بھارت سرکار کی اس دوگلی نیتی کا ویرود کرنا چاہیے اور یدی بھوٹان میں ساٹھ بارسٹھ چونسٹھ روپے کی رینج میں پیٹرول بھارت سرکار دیتی ہے تو بھارت میں بھی ترنت اس ریٹ میں نہیں تو بھئی سترہ سی روپے میں کچھ تو ملک کم کریں بیس روپے ہمیں مہنگا دے دیں بھوٹان سے لیکن ہمارے ساتھ بھارتیہ ہونے کے ناتے جاتی نہ کریں اور دوست تو ایسا نہیں ہے کہ میں جوانی خرچ ایسا بول رہا ہوں میں کچھ پروف بھی آپ کو ساتھ میں دے رہا ہوں کہ وہاں پر بھارتیہ پیٹرولیوم کمپنیا اس ریٹ میں پیٹرول ڈیجل دے رہی ہیں اور اس سبوط کو کوئی بھی نہ کارنے سکتا نہ بھارت سرکار نہ پیٹرولیوم منترال ہے نہ کمپنیا تو آپ سب کو ویرود کرنا چاہیے اور آپ شاید میری بات سے سہمت ہوں گے جو آپ ہماری بات سے سہمت ہیں کہ بھوٹان کو سستہ پیٹرول کیوں اور ہمیں مہنگا کیوں تو آپ ہمیں اپنے کومنٹس میں لکھئے اور بتائیے کہ ہاں یہ جاتی ہے جس طریقے سے بھوٹان میں سستہ پیٹرول دے رہی ہے سرکار اسے بھارتیہ ناغریکوں کے لیے بھی ریایت دینی چاہیے تو دوستو یہ تھا میراج کا مدہ کہ پیٹرول کے مدے پر بھارت سرکار پیٹرولیوم کمپنیا بھارتیہ ناغریکوں کے ساتھ کتنا انیائے کر رہی ہیں تو دوستو دیکھتے رہیے دیش رو جانا ملتے ہیں کل پھر کسی نئے اپیسوڈ میں نئے مدے کے ساتھ جے ہند جے بھارت جے سویدان نمشکال